بسم اللہ سوابی مجلس سے مالک اللہ مرہوم سید جرجات کا نام فرمائے خبرنوال محمد کے سور نابنہ پر فرمائے خلائی آمین خدا سغن میر ببر علی علی اس لیسی دمت جانسہ تھا بسم اللہ سبحان اللہ ہم سب سے جو ارزل و اعلیٰ تھے وہ کہاں جو نور خدا سے ہوئے خلق وہ کہاں ہیں اور جن کے لئے یہ بنے دنیا وہ کہاں ہیں جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا یا بامد مرسل نہ رہے تو کون رہے خدا پرستیہ فکر حسین پار لاک لاک دعا برائے تنزیل نورِ حجتِ خدا بسم اللہ رحمان الرحیم اللہم مَا کُن لِ وَلِيَكَ الْحُجَّتِ بِنِ الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ سَلْوَاتُ قَالِهِ وَالَا عَبَائِهِ مَا تَمْ وِچْحَائِهِ اپنی عظیم بارگاہِج قبول فرماؤ میرا اللہ اس علاقے دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیرے سادات اس دنیا تو چلے گئے ان خصوصاً بانیان مجلس دے جتنے مرہومین اور اس جوان دے جتنے بزرگ میں ہر مجلس اچھ دعا کر دا رانا جتنے بزرگ سخی حسین دی مجلس اچھ تشریف لے آئین میرا اللہ شفائے کلی عطا فرماؤ ماتمی بھیراما دی قدم قدم تے محافظت فرماؤ دعا تو اڈے باستے بہت بڑی منگن لگا ہم ایک ساں کتنے بندے امین حقصو میرے اللہ جتنے ہاتھ وڈی بارگاہی چھٹھیں اس ذکر دا صدقہ انہ لوگانو بہت جلد زواری کربلا نسیل فرماؤ ساری دعا دی ہکو دعا مشکل دور ہے شیعان حیدر کرارت ساڑے پردیال حقیقی وارث بقیت اللہ حجت دوران امام زمن دا جلد زہور فرماؤ دعا دی قبولیت واس سے اچھی جی صلوات علاوہ صلوات امام شہ شم فرمین دیں جڑا بندہ ساڑی ذات تھے باواز بلند درود پڑھے اس مومن درز کے چکدی کمی نہیں آسکتی پھر بھی بلند صلوات علاوہ صلوات اجازت ہے جناب نعرے تکبیر خالق اکبر دنام بہت بلند ہے جتنا بلند چسائیں عبادت دمیار اتنا بلند ہو سی نعرے تکبیر نعرے رسالت کچھ بندے شامل نہیں ہو رہے کوشش کرو سارے شامل ہو وہ نعرے رسالت یا رسول اللہ جنہ دے امام علی جنہ بندیاں نماوہ نادی علی پڑھ کے دودھ پلائے سجا بازو بلند کر کے مرشد عباس دے لمدہ سلام کر سو جرورتنا اللہ ہر بندہ بولے حیدری علی علیہ السلام اجازت لے کے بادشاہ حسین دے ممبر تھے بزرگاں بھائیاں دے اجازت تو سخیان دے نوکری داگاز کرن لگا حضادار میرے سامنے ایسے تشریف فرمائے ان کوئی عالم ذاکر شاعر نہیں جڑے تھے پڑھ کے نہ گئے ہوئے اور جناب نے سنیا نہ ہوئے ہر بندے دے پنن دے والا اپنا ہر پڑھنا لے دی مقصود بھائی جی خیرات اپنی تو جتنی کو خیرات میں نالیا دیتی ہے کوئی ذاکری تے مان نہیں فکر تلی دی 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 خیرات تے مان تو خیرات ہی میں جناب دے ذہنہ دے حوالے کر کے سہیں چھوڑی جی اپنے حصے دی دعا لے کے تو جناب دے سلام کرن لگا اور میں چار سترہ تو آغاز کرن لگا سخی شبیر دی مجلس دا اونا چار سترہ تو بعد بیک سمجھ کتنے کو فضائل پڑھنا ہے وفا دا جگ تے احساس آگئے تے ظہرہ جائیاں دیں یہاں ساگئے میربانی جی میربانی جی میربانی جی جس بندے پچھلے دو دن چودہ پندرہ شبان دی رات اور پندرہ سولہ شبان دی رات سرکار امام زمانہ دے جشن منائن انہوں نے چار سترہ جناب دیا ذہنہ دے حوالے کردہ پہاں او چار سترہ میں سمجھا لیاں تے یقیناً میرے اگے پڑھنے اور قصیدہ تلاوت کرنے چسانی ہو سی میں پیادہ وفا دا جگ تے احساس آگئے تے ظہرہ جائیاں دی آس آگئے ایک باری جتنے پچھے بیٹھیوں میں تو اڈے واسے ستر تلاوت کر اگلی ستر تے حضرت عباس تے ماتمی داہت تھی اٹھے میں رادیاں وفا دا جگ تے احساس آگئے تے ظہرہ جائیاں دی آس آگئے نکاب رخ تو ہٹے سی مہدی تے ایوے لگسی عباس آگئے مہربانی بہت شکریہ سے بہت شکریہ سے بہت شکریہ جی نکاب رخ تو ہٹے سی مہدی تے ایوے لگسی اچھا بولو جڑے علماء لے دے ماتمی ہو تو ایوے لگسی ان ٹھیک رکس حسین تو بادشاہ حسین بڑے کریم نے بڑا لجپال علی اکبر دا بابا سخی شبیر بڑی بلند ہستی دا نام جیڑا اللہ نو واسطہ دے دن حسین دے ذکر دا تے او دی کوئی دعا راد نہیں ہوں اس بندے ناڑ میری گال لے اور میں عظمت حسین کی سمجھاوا میری کی طاقتیں میری کی جررتیں ایک خیرات ہی ہے جیڑی کربلا لے اتا کر دو چونکہ شابان دا مہینہ ہے تو اس مہینہ سعیدہ نے اویڑے اچھا بڑیاں خوشی آئی ہیں تو کوشش کردہ بھی ذرا فضائل دا حصہ ہو جاوے او دے بعد جی میں دا حکمیں اس حکم دے مطابق میں میں مسائب دی نوکری دے کے تھے جناب دا سلام کردہ جتنا میں احمد بھائیہ کیا میں اتنی نوکری تلاوت کر کے جناب دا سلام کرن لگا میں ایک گل سلوک کیتی ہے کہ بڑا کریم حسین بڑا لجپال اکبر دا بابا اس کریمی دی دلیل میں تندین لگیا بھئی اشتہار لگ دو وے اعلان مجلس دو وے بندن جتنا ضروری کام ہو گئے دنیا دا جیڑی کام ہو گئے بندے چھوڑ کے حسین دے ذکر چس وست باندن جو اکبر دا بابا بڑا وڈا کریم ہے بڑا لجپال سخی شبیر جیڑا کام کوئی نہیں کر سکتا او کام بندہ اللہ نواز سا دے وے اکبر دے بابے دا تے بندے دا کام ہو گئے پھر ایک تھی جتنے ہوندے آئے توسی بادشاہ دی صافتے باندے ہوتے توسی کوج نہ کوج منگڑ ہوندے اسی بادشاہ دے ممبر تے کھلونے آتے ساڑے دلیچ بھی کوج ہے سیاں حجات ہوندی بھئی اللہ اینہ چودن دے صدقی وہ اپنی بارگاہ ہیچ کبول فرمان دے موضوع مولا حسین دے ہوئے توسیدے چاہ دے رانا بے گال شیعہ سننی بھرامہ دے ساڑ جی ساڑ جی دا مطلب ہوندے اکٹھی مشترکہ چونکہ حسین صرف شیعہ دے امام نہیں حسین پوری کائنات دے امام انسا تو گال پھر مولا حسین دے ہوئے تو گال سرکار محمد مصطفیٰ دے نواز سے دی گال نبیہ دے سلطان نبی دے پتر دی ہوئے پھر فضیلت حسین دی ہوئے دوں گا گھران دے چیرے کھلے ہونا چاہیے کہ سیدہ ایک شروع کر دیا چلو کچھ بندے اس دورے چاہیے سوال کر دیں سائی ملک احمد جی مقصود بھائی کہ کس حضمت دے مالک نے حسین کس حسی دے مالک نے حسین کتنی بلند فضیلت سخی حسین دی تو شلو سارے ابتدائے مجلس جڑ دے ہو شیعہ سننی بھائی تو میں بادشاہ دیکھ چھوٹا جانا اوہ کرمیمبر حسین پہ کھلو کے طبیعت ہوئے تھے دس یہ جہان نو جو حسین کے سنگا دن سائی کچھ نہ میں تھو کیا حسین دین دی بکا حسین سبحان اللہ احاد سلامت رہاں میروانی بھائی جان میروانی مدرگوں بسم اللہ کر رہاں میں ستر بغیر کسی توزی دے میں پہلی گالے کی تھی کہ شبیر کریم کتنے ہیں حسین موجز دنوں ماں کتنے ہیں اوہی میری نصر آئی گلہ دے نیچرہ کوتے لطف لین دے ہوئے پوچھنا میں تو کیا حسین دین دی بکا حسین احاد سلامت رہاں لطف آوے دعا کر دے ہوئے آئے پچھلے بھیرا بولے آئے سائی بول نہ سکوتے ماتمال حق چاہ دے ہوئے میں پتہ لگ سی میری گلدی تائی دو رہی ہے مطمئن ہو جاسا بار بار آکھ رہا پوچھنا میں تو کیا حسین ہے فرنٹہ لے ہو جا گیا ہے دین دی بکا حسین ہے سائی دین دی بکا حسین ہے پہلی سطر عظمت حسین تھے اگوویٹسان جو کتنا کسیدہ پڑھنا ہے دین دی بکا حسین ہے لا 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 حسین ہے اللہ اکبر حیدری سبحان اللہ بسم اللہ جی جی اپنے حیدری کیا بات ہے جناب بڑا خوبصورت محول سخی حسین دی مجلس میں نوکرہ سین اصل اللہ علیہ حسین اصل اللہ علیہ حسین امالا اصل اللہ علیہ حسین اصل اللہ علیہ حسین تری شابان ایس وجہ تمہیں ستر شروع کی تھی شابان دا مہینے تھی پہلی پہلی ستر جناب دے دلہ تھی نقش کر لگا سخی حسین دنیا تھی آئے تھی نبیہ دے سلطان نبی ان پترنوں حتھان تھی چایا دروازے تھی دستہ کوئی اللہ دے رسول باہر آئے تھی سج موڈھنا للی بادشاہ بادشاہ محمد جتھا تھی مدینے دے دھیر سارے لوگ جمائن اونا کہا بادشاہ تڑی حویلی چنور بڑے تعرف کروا توڑے حتھاتے کونے اس دا مقام کتنے اس دی فضیلت کتنی ہے اس دا مرتبہ کتنے نبی حسین دا مو چمیاں پھر پتر نوحان اللہ کے جڑا تعرف کروا ہے میں ستر پہ پڑھ دا صلی اللہ علیہ حسین چاک مصطفیٰ نے آکھیا چاک مصطفیٰ نے آکھیا آجی تو مصطفیٰ حسین بسم اللہ بسم اللہ تجھے دیکھوں تجھے چوں تجھے خود میں پاؤں تیرے جیسا جو نہیں ہے تو کہاں سلام بسم اللہ صدقے میں امکان بنایا رب نے ہمیشہ بھی اسے بولا تیرے صدقے جا سبحان اللہ اے دری آجی تو مصطفیٰ حسین ایک واری حلکے دے ماتمی ہاتھ بلند کرے آئے یہ سارے بادشاہ دے ماتمی ہو تے ستری میں ماتمی واسے پڑھا لگا تے وانڈی سکھی حسین دیست و سونی ہو سکتے میں کاری نے سکاں جڑی وانہ ہون میں ملک احمد بھائی جان کرن لگا بزرگ جتنے بیٹھے دعا کر رہے انتے ماتمی دا ہاتھ بلند ہو جاسی میں سترہ ریپیٹ پہ کردہ پوچھ رہ میں تو کیا حسین ہے دین دی بکا اچھا بولو لا علاوی آخدہ پہ آیا صلی اللہ علا چاہ کے مصطفیٰ نے آکھے آ آج تم مصطفیٰ لوگازی دے نہ کر ستر نہ لے جاؤ جتے یادہی دعا چکرے آئے آج تم مصطفیٰ حسین ہے غازی جس بھی نوکری کرے غازی جس بھی نوکری کرے ایسا بادشاہ حسین ہے آلی سارے شاہ ملوے ایسے اے دری بہت شکریہ سے بسم اللہ توارڈی کیا بات ہے توارڈے سنن دی کیا بات ہے میرا اللہ اس نگری تے بادشاہ حسین دا صدقہ رحمت فرما گئے اور جتنے ہتھ اٹھے نائی دے دن دا صدقہ کسے دے موتاج نہ ہو گئے خطبہ ایک سرکار حضرت عباس دا پڑن لگا سائی چونکہ ایک وکھ رجی توسل علماء لے بادشاہ جدو ہی کربلا جاوانا علید علی پتر کو جیسے یہ سترہ عطا کردے جڑی یا ممبر حسین تے میں دعا لیندہ ایک میرا وسیلہ باندھا گیا عوضے تو پہلے میں دو سترہ پڑھا لگا سائی اور میں دو سترہ توڑے واسطے اور خصوصا جتنے بذرگ ان توڑے واسطے پڑھا لگا جڑے بار بار اٹھ کے توسی حوصلہ حفظائی کر رہے ہو چار سترہ ربائی دیاں پڑھ رہے ہو نعرہ لگا رہے ہو اے دو سترہ توڑیاں ذہنہ دے حوالے کردہ پیا کہ اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے علماء لے دی گا لو رہی ہے سائی خصوصا اے جو بندے نو دورو غازی دلم نظر آوے تو دسار اے جھکے تے حکمت کے سلام واسطے آوے وہ جیڑا بندہ انہیں سلام کر دے نا حضرت عباس تے علمو وہ دا اگلی ستر تے سائی اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے سبحان اللہ مہربانی سائی اے اتنی دعا بن دی گئے سائی مہربانی جی مہربانی جی اس شیر سا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے عباس کے تو نام میں بھی اچھا بولو عباس کے تو نام میں بھی ایک جملہ میں ایک انڈیا دے شائر نے مکرر نے جناب بندے اندہ سوشل میڈیا نالباس سائی جناب بلال کازمی سائی مقصود بھائی جڑے ادب نال پیار کر دے ہو اونا دا جملہ میں اس خطبے تو پہلے پڑ دونا تاکہ تھوڑا جی میار مزاج بسم اللہ اور بلند ہو جاوے ایک سوال دا جواب چاہی دے ہو دے بعد میں قصیدہ پڑ دا ایک چہرے تے کتنیا کھونیاں پچھا بولو کتنیاں جڑے کہے میرے تو پچھے بیٹن تو آڈیاں بھی دو نے تو سی بھی بولو کتنیاں کھونیاں دو کربلا دے میدانچ لشکر لکھیا گیا کم از کم نو لکھ دا آئے غازی دا نوکر چوپ رہا تے میں جملہ کس رو سناوا نو لکھ دا لشکر ہوئے تے اکھا ہو گئی ہیں اٹھارہ لکھ وہ فرما رہے ہیں کہ جڑا کربلا دے میدانچ اٹھارہ لکھ اکھا جو نیندر کھول ہوئے اس روح حضرت عباس تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا جڑا ہاتھ حضرت عباس جان رہے پھر سکھی حسن میں نوکر بھائی بازو پرند ہے دری جڑا بادشاہ کربلا دے میدانچ اٹھارہ لکھ اکھا جو نیندر کھول ہوئے سائیں اس جلالی آلے نو حضرت اچھا بولو اس بادشاہ نو حضرت عباس آدھے لو کسیدہ شروع کر لگا ایتھے تو اٹھے میداز لے کے اندھائی او میداز مل گیا میں ستر شروع کر لگا کربلا دا میدان دس محرم پچھلی وی بائی منٹ تھی پڑھائی بھول جاوے ہیں میری ستر دل تنقش کرے ایسا دھیر سارا لشکرے حضرت عباس تے سامنے چونکہ دھرتی عدب دیئے ممبر عدب دے داد واسے میں ہر ممبر تیادہ بے عدبی ڈھک دی نے اور تُس ہی سنے ہیں عدب تُس ہی عدب دی حوصلہ فضائی کیتی تو میں عدب دیئے سترہ پڑھا لگا اس لشکر چو مقصود بھائی جی کچھ بندیاں حضرت عباس نو آنے اڈٹھا چونکہ آج موضوع بھی حضرت عباس ہے اور میں نے حکم کیتا گیا ہے تو میں حضرت عباس ہی تلاوت کر ساں اونا حضرت عباس سے سوال کیتا ہوں ایک پاسے لکھا دہلش کرے کائنات اچھ کوئی مثال نہیں مل دی بھائی کوئی حکم بندہ لکھا دے مدے مقابل آئے ہوئے اپنا تعریف تے کرواؤ تو اڈی جررت کتنی ہے عظمت کتنی ہے مقام کتنے ہیں مرتبہ کتنے ہیں سوال ہو رہے ہیں علید شکلان لے علید پتر تے اونا کیا اپنی جررت دستو غازی عباس تے چہرے تے بابی علید جلال آیا وہ نو لاکھ دی اکھچ پا کے جڑا حضرت عباس اکھچ اکھ پا کے تعریف کروایا دیل ہوئے تھے پڑھئے سطر سائیں تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں جرد غازی مولا بایو بلن حیدری دعاوہ سکھ ستر جو حضرت عباس فرما رہے ہیں تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں ایک باری تھوڑا جا بولے میں من نہیں سکتا سایی میں جو دمدکربلا چو آیاں میں باب الحواہی دھے خود بے دی ستر پڑی ہوئے تھے غازی دھے نہ ہو کر میرے حقید دعا نہ کی تھی ہوئے علمان آباد شاہ پہ آ دے تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں ہو نہ کہا پھر اپنا تعریف آب کرواؤ تعریف دھنامہ اعتخاضی یہ نہ دیا کہ چاک پا کے پیگا دل تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا聽 تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون میں فاطمہ زہرہ کے مسلح کی دعا ہوں شاہباش سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں نو کریے سائن جی جی جتری باری آکھو نو کریے تم کیسے سمجھ پاؤگے میں تانے ہوں کیا تم کیسے سمجھ پاؤگے میں تانے ہوں میں فاطمہ زہرہ کے مسلح کی دعا ہوں میں فاطمہ زہرہ بھائی جان لطفہ رہے وزرک دعا کر دیا سو تجوان ما تمرہ حد چین دیا سو ساڑی آن دا مقصد حل ہو جاسی میں ستنے شروع کر دیتیا ایک منٹ دا ایک لمحی زائیہ نہیں کی تا انتظار نہیں کروایا حضرت عباس پیادن تم کیسے سمجھ پاؤگے میں کون ہوں کیا ہوں غازی پیادن میں فاطمہ زہرہ کے مسلح کی دعا ہوں یقیناً سارے حاضر بیٹھے ہوتے لمبی تو دیچ میں جان دا نہیں ناؤ لقشو کچھ بندی اگے بدے تے حضرت عباس نو پیادن اتنا لشکر لے کہ تو اڈنہ لڑا نایا لکھان دا لشکر لے کہ تو اڈنہ لڑا نایا لڑا نا مائے تے غازی یہ تے چہرے تے نظر جمع کے پیادن خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کی جیڑا بندہ حاضر ہے جیڑا بندہ حاضر ہے جیڑا بندہ حاضر بیٹھے ہو بولے مسلح لکھرا جیو پسلے شامیلوں میں ہیدری کیا بات ہے جناب تو اڈنی زندگی ہوئے سائی بڑا بڑی بڑی ٹھیر دعا پہ کر دی اور بڑا مطمئن کھلوتا میں ستر جو میں توڑیان دلہ تے نقش کر لی یقیناً میرے حصے دا فضائل ہو گیا میں ستر شروع کیتی ہے تم کیسے سمجھ پاؤگے مقصود بھائی تم کیسے سمجھ پاؤگے میں کون ہوں کیا ہوں میں فاطمہ زہرہ کے مسلح کی دعا ہوں وہ ساکھیا تو اڈنی لڑا نایا جہندے گھر تے علمی اور چپ رہا تے دو کھلک سی تو اڈنی لڑا نایا تے غادی پیا دے خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کی مجھ سے نہ علجنا کبھی میں کہہ خدا سلحان اللہ جی اے نکلن لگے بسم اللہ سید بڑی مہربانی ہو گئے سید یہ تھا ہی رکھو جی بڑی مہربانی مجھ سے نہ علجنا کبھی میں کہہ خدا بسم اللہ سید مالک پدر اس کی مزید اضافت فرمائے مجھ سے نہ علجنا کبھی میں کہہ خدا بارہ چودہ سال دی پڑھائی ہک پاسے رکھا تے امال بنین دے لال دے خطبے دی سطر ہک پاسے رکھا کروڑ سجدے میں علی دید بوئے تکران اس سطر دا شکر ادا نہ ہوئے جڑی سطر میں جناب دے سامنے پڑھن لگا ہو سکدہ ہی میں چار پانی منٹ توضیح کران ہن میں توضیح نہیں کردہ ہی کشارہ کردہ نو لکھائی تے حضرت عباس نو لکھالے پاسے ٹورے غازی ٹردے گئے فوج ہٹ دی گئی عباس ٹردے گئے لشکر ہٹ دا گیا غازی ٹردے گئے فوج ہٹ دی گئی فوج ہٹ دی گئے فراتے کنارے تے کھلو کے نو لکھ دے پاسے وے کے غازی پہ آدھے ممکن ہے تو آکار کوئی آپ کا بزہ چھوڑا اللہ مالے دا نوکر دے بولے نا غازی دا ماتمی دے بولے سائی میر بانی بھائی جان بہت شکریہ بہت شکریہ بس میں لکھ رہا حیدری گلہ ذہنی سے رکھے آئے تم کیسے سمجھ پاؤگے میں کون ہوں کیا ہوں میں فاطمہ زہرا کے مسلے کی مجھ سے نہ علج نہ کبھی میں کہہ رہے خدا ہوں پہاڑا لیا پنڈی گھیبا لیا اس ایریہ لیا اس بندے دعا کرنی ہے جیڑا بندہ جان دائے کہ جناب سیدہ دی دعا دنا ہے حضرت عباس دوجہ بندے نے چھٹی ہے جیڑا جان دائے اور بندہ دعا چکرے انہا کیا کر کیا سک دائے کر سکیا تیرے اختیارات کتنا انتغازی پہا دل موں میں کن ہے تو آ کر کوئی اب کبزہ چھڑائے اب کبزہ چھڑائے اب کبزہ چھڑائے دریاؤں کا مالک ہوں میں دریاؤں پہ کھڑا بسم اللہ بسم اللہ دریاؤں کا مالک ہوں میں دریاؤں پہ کھڑا ایک ستر ہور پڑی ہے سائی بسم اللہ جی بسم اللہ مالک تو اڈریس کے چیزا فرماوے میں سترہ پھر دورا میں لگا تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں میں فاطمہ زہرہ کے مسلے کی بھول گیا ہوں میں فاطمہ زہرہ کے مسلے کی دعا ہوں مجھ سے نہ علج نہ کبھی میں کہہ رہے خدا ہوں دریاؤں کا مالک ہوں میں دریاء پہ کھڑا ہوں ایک بندے حضرت عباس نواز کیسا کہ ہو نہیں سکدا آئے جندے گھارتے علم میں جڑا گھروں نکلے تے علم نو سلام کرے خارج داخل ہوئے تے پھر غازی عباس تے علم نو سلام کرے وہ بندہ چپ رہے گیا تے مندو کھلک جی اس حکیہ اتنا لش کرے ہو ہی نہیں سکدا کوئی ہک بندہ لکھان دے مدے مقابل آئے ہوئے ذرا اپنا تعرفتے کروا کائنات اچھ کوئی حکم سال نہیں مل دی جو ہک بندہ لکھان دے میں رک گیا میں رک گیا بھائی جانواز سے کوئی ہک بندہ لکھان دے مدے مقابل آئے ہوئے بسم اللہ سلام کوئی ہک بندہ لکھان دے مدے مقابل آئے ہوئے تعرف کروا تعرف دنام ایت علمال دیا کھچک پا کے پیادے واحدت کا بھرم ہے جو وہی میرا علم ہے بسم اللہ حیدری بڑی مہروانی سائیں واحدت کا بھرم ہے جو وہی میرا علم ہے واحدت کا بھرم ہے جو وہی میرا علم ہے گازی پیادے نہیں میرا علم ہے زہرہ کی میں تطہیر ہوں حیدر کی بلا ہو الحمدللہ سلام جتنی دعا میں سوچ کے کھلوتا ہے اس کو بھیر دا بسم اللہ بسم اللہ نعرہ وفا نعرہ وفا نعرہ نعرہ سبحان اللہ میں پھر پڑ دینا سکتا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صحیح واحدت کا بھرم ہے جو وہی میرا علم ہے واحدت کا بھرم ہے جو وہی میرا علم ہے میرا علم ہے زہرہ کی میں تطہیر ہوں حیدر کی بلا ہو مہربانی صحیح اے جتنے حد فٹیں نائد دن دا صدقہ حد کسی دا معتاد نہ ہو لہو جی تقریباً میں کوئی بسم اللہ جی پھر پڑ دینے سہیں واحدت کا بھرم ہے جو وہی میرا علم ہے زہرہ کی میں تطہیر ہوں ہے در کی بلا ہو زہرہ زہرہ کی میں تطہیر ہوں ہے در کی بلا ہو زہرہ کی میں تطہیر جتنے بادشاہ امام دمانہ دنوکر بیٹھے ہو اٹھائی تری میٹ میں نے ہو گیا فضائل پڑ دیا ایک سطر میں فضائل دیا جو اور پڑ نہیں وہ دے بعد دس پندرہ میٹ میری مصائب دی نوکری تو میں توڑا سلام کرنے ایک بار یہ سارے ہتھ بلند کرو یہ سارے ذکر حسین ہے یہ تھے دعا دے ہتھ بلند کریا یہ تھے میں ایک دعا بڑی سونی منگر لگا منگ یہ دعا سائیں اللہ جلہ بھی جا 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 تسی میرے نال ملو تھوڑ جی سوز تسی دینی ہے ادھی ستر میں آکھنی ہے تی ادھی تسی آکھنی ہے اللہ جلہ بھی جا اللہ جلہ بھی جا اللہ جلہ بھی جا شریل لے ہو تھوڑا جی اچھا بولو اللہ جلہ بھی جا دعا میں ایک دعا دے دیل دی منگر لگا جی سمجھا وے تکیڑی دعا لطفہ وے دعا کر آئے اللہ جلہ بھی جا اللہ جلہ بھی جا دعا سنے آئے کہ پھر دعا کر آئے اللہ جلہ بھی جا فاطمہ کی دعا رکھ سے پڑھ دا ہتا تھوڑا جی شامل ہو گیا ہے تھوڑا جی شامل ہو گیا ہے اگلی دعا نہ شامل ہو وہ تمہ سلام کرا کیوں رکھ سے پڑھ دا ہتا ہم کو چودہ دکھا اللہ جلہ بھی جا بہت شکریہ سنے اللہ جلہ بھی جا اللہ جلہ بھی جا اللہ جلہ بھی جا کسی اللہ مہینہی رجب دا رجب دے مہینہی تیرہ رجبنو عمران دے پتر دی آمد ہوئیے خانہ کا بچ اے اتنی کو گال دے ہنی سے رکھے تھے میں تو ان ایک ہستی دا تعرف کروا تھرف تو ان تے من جلدی نہیں جو بار میں دا ظہور ہوئے قائنات اس کچھ اور بھی یہ سیاں ہستی ہیں اور نہ چو ایک ہستی دا تعرف کروا کہتے فضائل میرے حصے دا ختم میرے تے سوال کرو سیدہ دا کیڑیاں ہستی ہیں جنہ ہستی ہیں نو باہر میں دے ظہور دی جلدی ہے میں پہلی ستر پڑھ کے تھے تو اڑے چہرے پڑھ لگا دے رہا ہے یہ سبیوں سے کعبہ سدہ مجھ پہ آکے تُو نازی کا پرچم لگا سارے خیدری مجھ پہ آکے تُو نازی کا پرچم لگا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صحیح 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 مالک کٹے رزکی چھدابہ فرماؤے او گالو دہنی سے کھڑیں گے تیرہ رجب خانہ کعبہ امران دے پتر دیا مد تے میں ستر پہ پڑھ دا دے رہا ہے یہ سبیوں سے کعبہ سدہ مجھ پہ آکے تُو کیوں لگا میں نے چہرہ جو دیکھا تھا تیرا رجب میں نے چہرہ جو ہاں تیرا رجب وہ مجھے پھر دکھا اللہ جلا بھی جا بسم اللہ صحیح بولو حیدری بات صحیح فضائل میرے سے دہ کافی آو اس گھر نو روئیے جنہ دہ گھر آپنا ہی تیرا ہنکس سے نہ دیتا فضائل جتنے ایسی سیدہ نے پڑھ لیے مک نہیں سکتے ارمانے اوہ بی بی پردے چاہیے جنہوں سکے بھیرا دی لاشتے کسے روئے نہ دیں تو پھر جتھے صاف بچھے حسین دین علی دی دھی حسرت لے کے ان دیئے اور بی بی یقیناً میرا کید ہے کہ بی بی پردے چاہ کے باہن دن تو بی بی دا دل لون دے کہ کوئی میرے پترم بھیراوا دے دکھے وین کرے کوئی اس ویڑے دکھ پڑے تو میں رج کے ہائے کر لوں کائنات اچھ پہلی بھیڑیں جیڑی سکے بھیرا دی لاشتے ہیں ان جائیے کائنات اچھ کوئی ہک بھیڑ بکھا جنہ دے بھیرا دی لاشتے سامنے پہ ہی ہوئے تے اس بھیڑن روون دے اجازت نہ مکنے او بی بی پھر حسرت لے کے ان دیئے اور پھر ہائے میری ذاکری واسطے ہائے نہیں کرو اور فضائل اچھ منت نہ بھی کرو تے مسائب اچھ کوئی کوشش کیتی کرو ہاتھ بانکہ ایک منت اس واسطے کری دیئے تاکہ او بی بی راضی جاوے جیڑی بی بی شام دپند کر کے آئیے میں گڑی تو لطھا میرے دروازے دے ان تک میرے بھائیاں حکم کیتے جو حضرت عباس دا اللہ نہ سنا ونے اور جیڑا بندہ علی دی دھی دی عزت نو جان دے جیڑا بندہ جان دے کہ علی دی دھی غازی دے آسرت مادی قبر چھوڑے او دیواسے میں دو وین کردہ راضی رویہ سے سلام دیکھ کرنا چھپ کر کے جان پہ آئے تسیاں بھیڑی دا بھیڑا رول گئیاں نے دھی آئے علی دیا او میں دھنا دے پردے قربان کرا بڑا اوکھا جملہ ازاداروں بڑا اوکھا مسائدے اگلی سطر اچھ کدی نہ روگو کدی نہ روگو بڑا اوکھا جملہ جملہ جو میں ازاداروں نے سمجھایا تو ہائے نکل سیبے ساختہ سائی ہاں علی دیا نو لکھ دی بھیڑ دے وچھ کلی رہ گئی آلیا ٹھہر بے ٹھہر 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 آئے کار لینڈ دیا ساداران میں نوکھا رسائی میں ایک جملہ پڑھنا چاہنا جیا تھا میرا دسائی نو لکھ دی بھیڑ دے وچھ کلی رہ گئی آلیا کریئے دے وچھ کلی رہ گئی آلیا کریئے دے انسائی جتنے چٹیاں داڑیاں لے بزرگوں میں تو آٹے حصے دی ستر پڑھنے گئے پڑھ دا پیا جے فوج ڈاکٹوئے اوہ جرنین بنے وہاں تھی وینڈیاں ختم لڑایاں اوہ اوہ لے گیا ہے جنڈیاں سیوتے تنیاں وطن تو زہراں نو کرا 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 نئی بندے سمجھے میری گال نئی سمجھے ازادار میری گال اوہ لہ گیا ہے اوہ لہ گیا ہے جنڈیاں سیوتے تنیاں وطن تو زہراں اگلی گالی سنسو ہائے کرے آئے آدھا پیا کر دی دفرات کُرسان مارے تھی عباسدیاں بھر گیایا روکیا دیار غازی جنگ مک گئیے وط کے اوہ لٹیا ایسا نوخیں میں آئے میڈیا دیئے کلی رہ گئیا میڈے مان مک گئے مرحبا 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 نو کرا ہاتھ کیوں بندےوں ادھا پیا کر دی دفرات تھی عباسدیاں بھر جایا روکیا دیا نل مالیا جنگ مک گئیے وط کے اوہ لٹیے سانوخیں میں آئے اوہ لٹیے گزیاں میں آئے میں کلی رہ گئیا میں ڈمان مک گئے ایک وین ہور کر نائے میرے حصے دی نوکری ہو گئی ہے جدو میں دوہزار اٹھاراں شاہیں گیا نا کربلا دُوڑی دفر ایک وین میں فضل دے باب بے ذی ذریطے کی تا سون ڈالا بھیرا تھوڑی مدد کریں میں اس وینڈ تو پہلے ممبر تے جھولی چاہ کے دعا کردہ رانا شاء اللہ کسے دا جوان بھیرا نہ مرے بنیہائے نہیں کی تھی میں تو ان ایک دکھ سنا میں لگا مقصود بھیرا ملک احمد جی جدا بھیرا مردے پیو وین تے بھیرا کھلو نہیں سکتے ان کمرتے ہاتھ را کے گلیاں بازارا چروروں کے آدھے ودھے انہیں لوگوں دعا کروا مرحبا 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 سر دماتا مالیہ دی حسرت بھائی کربلا دا میدان حضرت عباس جائے ویلے گھوڑے دی زین تو لہ لگے نہ سائی شبیر انجھے بے کربلا دے حسین دے دویں ہتھ کمرتے آئے اتھائی پہ درگک وین کر دے ہون دے آئے آدھا پی آئے عباس انہیں لہمیا اوہ حق کا لیڈیٹی تے شبیر کو ویچ سہرا دے غازی آدھے پہ آیا اوہ کھالانا ہو گئے نیدوں میں بازو گلہ میں اوہ جڑے ماتمی بیٹھے ہو پہ آؤ کھالانا ہو گئے نیدوں میں بازو گلہ میں سیدہ میں محمد دے ہی میں علید دھید برکے دے وین کرا شبیر ٹپے کر بڑا تے جہن کے پہ آدن غازی اپنی موت فکر ہے یہ فضل دا بابا وین کر کے پہ آدھے میں میں اپنی موت فکر نہیں ہوا میں اپنی موت فکر نہیں ہوا میں اپنی موت فکر نہیں ہوا گازی آدھے ناؤں لاکھ دے ویچھے ہونکے بڑھ سیوا میری سیڑ دیپا آئے کرو نا آئے توڑے نہ کرا ہاتھ نہ بنو ہاتھ نہ بنو توڑا نہ کرا فضل دا بابا وین کر کے پہ آدھے میں اپنی موت فکر نہیں ہوا میں اپنی موت فکر نہیں ہوا ناگی موت فکر نہیں ہوا یا دینا ناؤں لاکھ دے مچے اپنی موت فکر نہیں ہوا حکم آئی شہادت میں مکمل پڑھ نہیں سگیا او وین کر دا جیڑا محرم دیا دن تلاو ملکہ مدی بڑا گھٹ وین کر دا مقصود بھرا گازی آکھے آکا جل دیا غلام گھار پیئے یہ شبیر دی پاگ دے پیچ کھل کے گل چا گئے نوکہ دے بھانے سوکھا اٹھی آئے جتے فضل ڈپیو گائی اتھا یہ بانہار کے سنیاں شبیر رادہ کی تا میں غازی نوچاوا عباس کی لاش کم بھی تے غازی آکھا کیا میری لاش ناچا میں اکبر نہیں تے عباس میں روح الوایا غازی یادے میں ڈہ دریاں جنہیں ٹیر کے تلیاں اور تو صاہم اکبر کتنے مکانیوں سر تے ماتم دا ہاتھ رکھیا ہے شبیر رادہ کی تا میں غازی نوچاوا رنے تے میں کر کے آدے میری لاش ناچا امد خیم واجوہ اے نکلیہ زہر آجا غازیہ دے پہوڈریاں ہایا صدقہ نوکرہ نوکرہ غازیہ دے میری لاشنہ چاہا امد خیم واجوہ اے نکلیہ زہر آجا راجہ غازیہ دے پہوڈریاں ہایا پہوڈریاں بھینا تھے سیدہ اے میرے ہاتھ بدل سائی ایک باری جتنے ہلکے دے ماتنی ہو ذرا سجا بازو چویائے اور اے وین خصوصاً اے سن شاوہ سے جڑا مولادی بارگاہی ٹوڑ گیا ہے روینہ لیا پیر سابر شادی بہلالے فرمندے اندی آئینے شبیر دیدہ نکلیے سیدہ دے غازی ایک گلتو ہی کیتیے ایک سوال میں ہی پچھڑے غازی یادہ مولا حکم کرو کے پچھڑا چاندیو پھر آبی نہاری چمکے سیدہ دے تسلو رسوالے نا لاندے کوچ دے ویچے ہاتھ پایا حسین سیدہ دے تنکی میں لکھے دا سیازی وہ تو میں بازو کلام رنہ یباس سے بہل کر کے آدے پہلے سار جھنے میرا بھائی نا لاندے کوچ دے ویچے ماتن کرا نا تونگی میں لکھے دا سیازی وہ تو میں بازو کلام غازی بیٹھ کر کے آدے پہلے سار جھنے اور پچھے بھائی جھریہا بات پھاس گئے پھر رکا روکے غازی یادہ میں نمہ بیار جب تک ہے زمانے میں حق و باطل کا پسانہ سخی عباد